موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہمد و علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو عزیز اللہ جللہ سامنوں کا بہت شکر آدھا کرنا چاہئے اللہ پاک انہوں نے ایمان کی دولت آدھا کروائی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امان سے پیدا کرنا چاہئے اور قرمی اول والی محنہ سے ساتھا کرنا چاہئے کدمی نعمت اللہ نے دیتا ہے اس پر اللہ کا شکر آدھا ہے شکر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانے لگے شکر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنے لگے کہ اللہ کی نعمتوں سے پورا جسم فائدہ اٹھاتے ہیں اور شکر میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ تیرا شکر اللہ کی نعمتوں سے ہاں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کان بھی جسم کے مختلف آدھا اور شکر کس سے ہو رہا ہے؟ شکر زبان سے یہ ناکس سکھ ہے لیکن کامل شکر یہ ہے کہ پورا بدل اللہ کی اتاتھ پر آئے ہیں اللہ کی فرمہ برداری کر رہا ہے شکرانے کی نماز نہیں پڑھیں اتنا اچھا کہ اللہ نے کام دے دیا ہے اور جسم کی ساری طاقت اتوالائی اور بیرونی اللہ کی دیوی نعمتیں یہ سب اس کام پر دھونکا جائے ہیں یہ شکر ہے بجائے اللہ حظیمت کی بات یہ ہے کہ جان ملک ہپائی ہے ہم جان ملک بچاتے ہیں جان ملک بچیں یہ صحابہ کھاپانے کے موقع دولی پر اللہ ہم سب کوئی سمجھ جاتا ہے تو میرے بھائی عزیز دوستو بہت برسوں کے بعد زمانوں کے بعد رونے دونے کے بعد لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قربانیاں مردوں اور عورتوں کی اس کے بعد اللہ بھاگ نہیں ہے آج یہ دین دکھائیں کہ امت پھر سے مجتمع ہونا شروع ہوگی ایمان پر عمال پر قرآن پر حدیث پر صحابہ پر مسجدوں پر اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی سہری کوئی صلاحیت والوں کو لگا کے کرنا چاہتا تو نہیں کرتا مال خرچ کر کے کروانے چاہتا تو لوگ نہیں کرتا جسنا لوگ اپنا لگا کے کرتا اللہ بھاگ اس کی صدر دالی کی صحبی کی طرف میرے بھائیوں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ صرف کام نہیں جو برکتیں نظر آ رہی ہیں یہ تو اس کی بھوندہ باندی بارش سے پہلے بھوندہ باندی یہ بھوندہ باندی بارش سے پہلے دیکھ جم برسات ہوتی ہے پروسات جب اصل ہوتی ہے تو اس کے نفعات میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم برے پیلے کے ٹھوٹ گیا ہزار سال سے جلتی کہاں کچھ بھی بھوندہ سے آواز آنے لگی ہمارا زمانہ ختم بھوندہ مو پھر گئے دائی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سینے میں اللہ نے دودھ دے دیئے کمزور مٹنی تھی آگے بھاگنے رکھیں یہ سب دیشمار واقعہ ہم کہتے تھے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کام سے پہلے کی برکت ہے یہ موجزات نہیں ہے یہ رہا ساتھ نہیں ہے یہ برکتیں ہیں اصل پر آم اس طرح شروع ہو جاؤں آپ کام کو لے کے جانمال کو خفا کریں اصل میشن پر پڑھ گئے پھر اصل کام سے تو یہ تو اقتدائی اللہ تعالی برکتیں دکھا رہے ہیں دینی بھی دنیا بھی کام جب اصل روپ پر جلا جائے گا تو مونا عزیز صاحب رہنم کی لائلہ بیٹے بھی دیں مرشورہ کر دیں خادی مارکہ کہلے گا کہ گھر سے تکازہ آئے ہیں گھر میں خونہ خونہ چیز نہیں ہے آپ ناراض ہو گئے کہنے جگہ بھی دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے تم خودی حل کروالیا 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 بیماری ہے دوا نہیں ہے پاک آگیا کھانا نہیں ہے سردی گھرمی کے لباس یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میرے پاس ماں کھلایا کروالیا خودی نماز پڑھو اللہ زیاد کروالیا میں تو ایک بہت سوڑا کام دے کے بیٹھا ہوں اگر اللہ قبول کر لیا اور چل پڑا تو نسلمان چودہ سال پیچھے ہوئے چودہ سال پیچھے ہوئے چودہ سال پیچھے ہوئے جیسے جیسے کام کرنے والوں میں اور امت میں استعداد بھڑتے جائے ہم نظام تین سے اگلا سبت دیتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں یہ ہر سے آخر نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے یہ تو سیڑیاں ماضی سے چل چل کے یہاں تک پہنچے ابھی زینہ اور اوپر جانا ہے منزل آگے ہے والا خانہ آگے ہے لوگ بھی تھی تو کام سمجھ نہیں ہیں مولانا جیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ آپ کے ملکوزات پڑھنے کی لگتا ہے ابھی عزت کہنے لگی اللہ کی قسم اللہ کی قسم مولانا منزور مولانی رحمت اللہ علیہ نے جو ملکوزات لکھے ہیں مولانا جیاز کے اس کو پڑھے وغیر دعوت سمجھ میں آئی نہیں سکتا سمجھ میں آئی نہیں سکتا یہ کتابات کا کام کیا ہے ہم تو ادھر اتھر پکنے والی کتابیں پڑھ کے اپنے میمبر سے بھیان کر دیں جس کے بھی سنے بھی بیانات کی ادھاکاری لوگ کر دیں سمجھتے ہیں تبلیل ہو رہی ہے یہ حضرت کے ملکوزات پڑھے لیا سمجھ میں آئی نہیں سکتا کام گیا ہے اللہ پاک نے کیسے انتخاب کیا تھا بچپن دلے کے حصیر تک اور وفاق تک حضرت کو کیسے اللہ پاک نے کھڑا کیا تھا اور آپ کے ملکوزات اور آپ کی فکریں وہ پڑھے بگیر کچھ سمجھ نہیں آیا مولادی جا صاحب کی پروڑی صاحب کی نانی کوں ہوئی نمیان میں اپنے وقت میں بہت بڑی جلدہ ہوئی مولادی جا صاحب رحمترہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ میری نانی میں اور حضرت کنپوی کے اندر میں نے دیکھا تو کیسے کسی میں نظر نہیں آئی ایسی زبردست نماز کو عدا کرنے ہوئے اور تعلق محللہ ایسا زبردست عورتوں میں سید اسماعیل صحیح شابل علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جہاز کے قصے عورتوں میں ہوتے ہیں جہاز کی ترغیبات عورتوں کے درمیان ہوتی نہیں گروں گے ان کی جوز میں پروری شوائی آپ کی نامی کہتی تھی کہ جہاز مجھے تجھ میں نے صحابہ کی پو آتی ہے اور کیا بات ہے کہ مجھے تیرے ساتھ صحابہ جیسی چلتی جیسی تصویریں نظر آتی سارے پر آخری زمانے میں نابینا ہو گئی بچے نام بلتے تو تو پہجانتی محللہ ایلیہ صاحب کمڑے میں آتے تو سوم کے پہجان جاتی کہ لیاس آیا ہے تھوڑے بڑے ایویے زمانہ ایسماعیل صاحب دنگلے والی مزدر میں لے کر آگا ایسی تربیت کی زبردست ملہ ایلیہ صاحب کہتے ہیں کہ کئی کئی دن ہو جاتے تھے کھانا پکتا ہی نہیں تا گھر آپ کی والدہ کے معمولات موارا جمع نظیر نے دکھیں کتنی کتنی مرتبہ کیا کیا پڑا کرتے ہیں اس نے پڑا نہیں وقت ہی نہیں نا ماں کو نا باپ کو گھر کھانا بھی پکانے کہ میں بھوٹ سے روتا تھا تو روتا تھا تو مالا پوچھتے میں کجھے کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہیں میں دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے ایک تو دھر میں کھانا پکائے نہیں کئی دن ہو گیا بھوٹ سے رو رہا ہوں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو یہ بھی یاد نہیں کہ بھوٹ سے رو رہے ہیں ایسا ماہول ہے تربیت کا ممانا آیا بچپن میں لوگ کھیل کٹ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ پڑھنے والے ممانا ریاضی اسلام ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ ممانا جل سب بچپن میں مجھے کہتے ہیں کہ ریاضی اسلام لگڑی لوگ اور چلو بے نمازیوں سے جہاز کریں بچپن سے یہ مزید ہے آو بے نمازیوں سے جہاز کریں کہ مجھے کتاب پڑھاتے تھے در سے دیتے تھے اور بڑے بڑے زمانیوں میں گنگوں میں علماء آتے تھے مسائق آتے تھے تو در سے میرا بند کردے تھے اور کہتے تھے کہ یاد اب تمہارا در سے یہ ہے کہ ان کی صوبت میں بیٹھے تو اس زمانے کے پڑے بڑے علماء اور علماء کی مجھے سے ملی آتے تھے یہ آپ کے بچپن کا مام نگاہ کی عمر کو پہنچے تو بڑے بڑے علماء آمان خریم صاحب اس کے سیفت شاہد رہیم صاحب رہ پوری رحمت اللہ جن کی خانکہ میں ملعیہ صاحب رحمت اللہ لے گئے تو کہتے تھے کہ یہاں کا پتہ پتہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنائی دے تھے ان کی بستقیل ایک توانے ان کو بلائے حضرت حانویر رحمت اللہ رکھ بلائے اہل اللہ کی مجیس میں نکاہ مزارے علماء میں پڑھانے کا زمانہ آیا تو مولانا علی میں نزی رکھ کر لیتے ہیں ایسی گہلی گہلی بڑی بڑی کتابیں اب وہ تو علماء سے مطالب ہے وہ بتائیں ایسی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولانا نے اس سے پہلیوں کتاب پڑھیں گی اور کوئی ان کا ثانی نہیں تھا علم حسنا جہاں مطالعہ بہت گہرا ایک جب حضرت سنگوئی رحمت اللہ رکھو کہنے لگے حضرت میں ذکر کرتا ہوں تو یہ وہ جسا معلوم ہے کہنے لگے یہی شکایت محلو کاسم صاحب نے کی تھی آج ہی ان کا دلدہ مادر مکی رہنے لگے تو کہنے لگے کہ اللہ تم سے کوئی بڑا کام نہیں اللہ تم سے کوئی بڑا کام نہیں آپ کے سوطلے بھائی سے محلو محمد صاحب ان کا انتقال ہوا سولہ دکھے پاس مانے گیا ساپ ہی ایسے بیمار ہوگے کاندلہ کے اندر نب دیکھیں تو رہی نہیں گویا آنکھ بھی جاری چادر وڑا دیکھیں یہ تو دکال فرمانے ماں ہوتھی نماز پڑھنے لگے بار بار نماز پڑھیں جا کے دیکھا تو سانس چل رہی آنکھیں پھولیں یہ بیٹے گیا تو کہاں چلا گیا کہنے لگے کہ پتہ نہیں اماز دور مورانی سکتا ہے مجھے لے کر گئے اور ایسی عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی کہ میں پتہ نہیں کرتا پھر ایک سکتے پاس لے گئے وہ کہنے لگے اس کو کائیں کو لے گیا یہاں بھی اس سے نمبر بھی اٹھا گئے اس سے تو کام لینا ہے کام لینا ہے کتولی کے اس سے پہنے والا ایزار صاحب کہنے لگے ہم دیکھ زمانے پر سوچتے تھے کہ اس سے ایسے کمزور آدمی سے نہ جانے کیا کام لے گا اللہ بعد میں پتہ جالا کہ یہ کام لے گا یہ آپ کے پچھپن کی احوال آپ کا پچھمنظر اور پھر وہ زمانہ ہندوستان میں ازبوری دنیا میں ایسا تھا کہ پورے ہندوستان کی اسلامی ریاستہ ہاتھ سے نکل گیا ہندوستان مبنوں سے نکل گیا خلافت ترکوں سے چھن دی بے زمار موالد اسلامی اسلامی نظام ختم کر کے کمیرزم کی لپیٹ میں آ گیا پانچ سروع مظلمانوں کو شہید کر دیا گیا کئی لاکھ مزیدیں اس طرح کر دیں گے روس کے اندر کمیرزم کے زمانے یہ سب اور ایجازت تو زمانے کے احوال امام بخاری رحمی اللہ علیہ جہاں سے بخاری شریف چلی وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا مزیدوں کو تالے لگا دیا اسلامی ممالک ختم ہوئی اتنا ختم میرے نو سال تک یہ ایگریمنٹ ہوا کہ یہاں کوئی اسلام نہیں چلے گا اللہ کے جیسے ممالک اسو ساتھ کے پیانات میں یہ بات بہت ملے گی دنیا کے دو اسلامانے کے دو ممالک زیادہ گری کرنے یہاں اسلام ختم کر کے کمیرزم بنائے گیا حضرت کی باتیں پڑھیں گے ممالک جاتے مشہوردار لیکن وہ جو ایگریمنٹ ختم ہونا دو اگار تحیت میں دنیا کا جیت مانگا اللہ جانے کیا سامنے آجا تو حالات کچھ کے کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کام پیسے کہتا وہ دوچے کر رہا ہے مارگوں کی بگاو علماء کی سہادت مساجس کا بن کرنا مدارس پر بلڈوزر کیلانا علماء کو فانسی دینا انگریزی تعلیم کو رائع کر کے عربی تعلیم کی نفرت پیدا کر اس کچھ پسندر حضرت نے ہزار عامل کے اندر دو بٹا دو کی تعلیم جبریہ تعلیم کے سوانی بنائیں بچے کو یابید قرآن بنائیں تو کیا ہوگا مزدد کا ملانا بنے گا روٹی کا موداج بنے گا ایک نظام چلایا میرے میں تو کوئی شعبہ کوئی مل دین کوئی یو صحیح نہیں تھا جس پر باتن کا حملہ نہ ہوگا اور یہ سم اللہ نے ڈالی مال عدی صاحب علم مقل سم سمانیوں کے مقبلے کے دیچھے جا کے بکٹر زاگی رہن کہتے ہیں کہ دو پیار پہ کھانا ہو تک کے پہنچا دیا جاتے جیسے کہ رہرہ رسول اللہ ہم کہتے تھے نبوہ کھلنے سے پہلے ایسے 27 سال ہمانیوں کے مقبلے کے پر سپیٹ کر روٹے تھے پھر میں کانفرنس سے واپس لڑتا رہا رونی کی آواز آتی تھی ہمیشہ سنتا تھا کہ سائے ہو سکتا کہ کسی عورت کو گرد زے ہو رہا ہے یا کسی بوڑے باب کا جوان بچہ مر گیا ہے اس کے غم میں رہا ہے ایک سوچے جا کہ دیبوں تو صحیح کون رہ رہے ہیں دیکھا تمہارا یاد تا ستائیس سال کے رونے میں پھر یہ کام ہے پھر کام ہاتھ لگ اور پھائیس ہزار بیگر سمینے جی جائدات میں ملی بات سن وہ سب فرچے کرے اللہ کی عزیب شان دیواتی آتے تیلی کام جھوڑ ان کو کہتے میرے پاس بیٹھو کچھ تمہیں قرآن سکھاؤں نماز سکھاؤں بلدو سکھاؤں مجھ 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 اللہ کی شان جب تک پیسے ملتے رہے ایک ہاتھ تیار نہیں ہو مالو کے ہاتھ جب پوری جائنگ ختم ہو گئی پاکے میں تیار ہو وہاں سے کام چلنے جو کام بلکو مال کا ہی کام پس منظر تیار رہے تو میرے بھائیو عزیز دوستو پھر ایسی فکر اور ایسا ہم آگرہ کے پاس ایک ملکانہ قوم رہتی تھی گئیروں کی طرح تحریک چلی تھی ہندوستان کی مسلمان پہلے زیار جب انہیں دوبارہ غیر بنا علاقی کی علاقی مربط ہو مولا یہ ساتھ فکر سلسوا رہی میوان میں مسلمان بہت زیار ساری سہذیب غیروں مولا علی نظیر عبدال عشاء پوری عربوں کی مصابیت لگی میوان جیسے عرب اسلام سے پہلے پورا ہو ہو ہے سہی مار دھال گڑائی جھگڑا شجاعت بہدوری وہ غلط ناموں میں فرش ہو رہی تو پورا سیرت کے مطابی محل نیار کر ایسی کو محل لگی جیسے حضور صلی اللہ حجرت مدینہ مرووار سرمانی سے پہلے مدینہ کی انتار آپ میں لڑتے ہو حضور لے جانے کی سمندہ کہ یہ آپ ہم نہ ہی جیتے کہ یہ کام ہن پہتے لوگوں پر یہ کام نہیں چھے دل پہتے جگڑے دلوں میں پھنکز دعوات ہی ایسی لوگوں پر کام نہیں چھے پہلے صحابی کو جاؤ ایک سال مہنا جگڑے ختم ہو گئے آپ ایک شیر موسیقی 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 اگلے دن آتی ہے تو ایسا لگتا کہ اور ہزاروں کے بیٹر آگے چلئے کل جہاں حضرت تھے آج اس سے بہت آگے چلئے اگلے دن آج اس سے بہت آگے چلئے ہر ایک کو دعوت ہر ایک کو دین اور دین کے مہنے دیرہ مہت اوجیے کرتے جو بلاتا تو وہاں چلے آگے انقراضی دعوت کو بہت اجنام ہے جس کا حضرت ہی کہتے ہیں ڈلی کے انجرد شادی کی تقریب تھی مولی جاستو مجھو گئے گئے ہوا کہتے ہیں تو کچھ بات کرو تو کہنے لگی کہ آج بڑی خوشی ہے ہاں بہت خوش ہو کہ ہاں بہت خوش ہو حضرت آج تو ہم نے بھنگن کو بھی خوش کر دیا کمینے لوگوں کو بھی خوش کر دیا لڑکی لڑکا والا دونوں کو جوڑا حضرت بیان لگیا کہنے لگے کہ کہا اس کے تم اللہ رسول کو بھی خوش کر لے اللہ بھی تقریب کرنا چاہتے ہو شادی کی موجود ہے نیک اولاد ابھی نگاہ کی مجید حضرت کہنے لگے لوگ دعائیں مانتے ہیں اللہ نیک سوالے اولاد حضرت فرما تو پہلے یہ دیکھ سادی کے دن کیا کیا ہے تو کہ سان جب بیج بھوتا ہے بیج بھونے کے وقت وہ ارادہ کرتا ہے کون سی فصل تجھے چاہیے تو بھونے بھی ٹیپ دیکھتا ہے کون سی کوروڑی کی فصل تجھے چاہیے وہ بھی تجھے بھونا بڑھے تو سادی میں کیا کیا ہے جیسا کہ یہ ویسی اولاد آئے بھی تک تو کہیں سادی کی تقریب میں جا کے بات کرنا ہے آپ بیمار ہوگئے بہت سخت سبی باڑیز ہوگئے تو کہنے کہ یہ دکٹر ہے بہت اچھے حلاج کرتا ہے لیکن وہ کانگیانی ہے کہ تقریب ہرگیز بات نہیں کیوں بہت سمجھائے ہو جائے تو کہنے کہ پہلے وہ اسے کچھ بات کرنا ہے لوگ رہے کہنے کہ یہ حضرت ہیں میرے دکٹر صاحب ذرہ سنھ تو تمہارا کیا بکر ہے ہاں ہاں کر لینا کہ اچھے بات ہیں کہنے کہ دکٹر صاحب پوری دنیا کے دکٹر مل کے عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے تک پہنچ نہیں سکتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندار اس کے آنکھ پر ہاتھ پیٹے عیسیٰ علیہ السلام وہ دیکھنے لگتا پرندے مٹسی کے بنا کے ان میں پھوکتے پر وہ اڑنے لگتا موجزہ سے ہی کل ہے کوئی دکٹر ایسا کر سکتا ہے کہنے ہی کل سکتا کہنے کہ یہ موجزہ اصل نہیں ہوتے ہیں اصل نبوت کی تعلیم ہوتی موجزہ تو دلیل نبوت نوزلللہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی مداری بنانے تھوڑی بیٹے وہ تو دلیل کے طور پر تھا موجزہ کہ یہ لبی ہیں کوئی ایسا کر نہیں سکتا جیسا اللہ ان کے آثار کر رہا ہے تو کہنے لگے دکٹر صاحب اس عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نے کتنی طاقت ہوئی تمہارے دکٹری فیل ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے کیا جائے موجزہ فیل ہو گیا تعلیمات کیا جائے پھر کہنے لگے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کا لائے ہوا دین کتنا قیمتی ہوگا جس نے آگے عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی منصوب کر دیا پھر کہنے لگے جس محنت پر نبیوں کا آنا بند ہو گیا قسم نبوت کی محنت وہ کسی طاقت ہو رہا ہے تو قسم نبوت کی محنت سنجھے گئے اب نبی آنے والے نہیں ہیں اس نے قادیانیس سے توبہ سے آیت علاج کرنے توبہ کر گئے تلمہ بڑھ کر ایک نبوتی تعلیم آیا جائے رہے ہیں حضرت میرا داخلہ کر آ دو دار علم دیوبان آپ خط لکھ دو سفاریس ہو جائے گی مہم تیبتا ہوں تو خط رہی گا تو خط کا سارا مضمون دعوت صحیح آ رہا ہے علموں کو کہتا ہونا جائے علماء کی کیا ذمیہ داری مداریس کی کیا ذمیہ داری اور آخری لائم میں لکھ دیا کہ بھی اس سوچے کو تھوڑا جاکنا بھی نینا دیں ایک ساتھیاں کہہ لیں کہ حضرت صرف خونہ خونہ مسئلہ ہے صرف تاوید گھنڈا دے دو نا میرے تاوید دے دو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو ہر درد کا علاج تبلی کی ہے ہر درد کا علاج تبلی ہے حضرت نے اس جبوں میں کہا کہ عمل کی ہوتے ہی بھی لوگ عملیات پر پڑے ہیں مرسم کے لائے وہ عمل مسئلہ حل کروائے گا تو کہنے لگے ہمارے ہاں تو ہر مرد کا علاج تبلی ہے ایک آدمیہ کہنا حضرت کا طویت کیسی ہے کہنے لگے تبلیگی درد کے علاوہ سب خیلیت سے تبلیگی درد کے علاوہ سب خیلیت سے علماء جاتے ہیں کہنے حضرت ابھی حالت کیسی ہے کہنے تمہارا ہی بیمار کیا ہوا تم آ جاؤ تو مچھا ہو جاؤ اور اب مولا زکریہ ایک تبلیگی سفر میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا سفر میں کار میں تو بڑی سخت لو چل رہی تھی دلیگ کی گرمی تو کہنے لگے زکریہ بیڑک پھلکی پنگ کر کیسی لو چل رہی تھی تو حضرت سیکھ کہنے لگے کہ ہاں ہاں اگر تبلیگی سفر ہوتا تو نہ لو چلتی نہ گرمی ہی لگتی تو کہنے لگے بیسک ہر بات ہر بات میں مولتے تھے آخرت کی طرف سفر کی طرف ایمان کی طرف آمال کی طرف محنت کی طرف لوگ آتے حضرت آرماس کے سر میں تیل لگائیں گے آپ کا پیر لگائیں گے پھر مجھے حدمت کی ضرورت نہیں ہے بہت اصرار کر دیں دہنے میں پہلے جب جماعت میں جاؤ گی پھر تیل لگوانگا اب تو لوگ خادق کو تنس پر دیں کہنے لگے کیا اب تو لوگ کہتے ہیں کہ تم مجھے راہت ہو جاؤ مجھے تفلیق سکھاؤ گا تو کسی کی صدمت کو بل نہیں کرتے بغیر فروض کی اور ایسی بیچینی ایسا لگتا تھا بغیر پانی کی مچھلی تڑپ رہے ماندور موانی رگزلہ رہے کہتے ہیں جس نے مولانا اعجاز کو نہیں دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اصل فکر ہے کیا تھا مولانا علیمی صاحب کہتے ہیں جیسے کاغس کا کبڑا کسی پر پہنا دیا جائے تو یا تو تنگ ہو جائے گا یا ڈھیلا ہو جائے گا برابر آئی نہیں سکتا مولانا اعجاز کو دیکھے بغیر کوئی رائے قائم کر ہی نہیں سکتا کہ کیا ہے بلکہ اصل زمانے کے بڑے بڑے علماء کے تاثرات یہ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کی فکر بھی چاہیے نہیں امت کا غم اور طلب وہ ظاہر کرنے کے لئے سیمپل کے طور پر اس زمانے مولانا اعجاز کو پیدا کیا اب آلو گئے تھے یہ سارے مولانی یار مولانی یوسف اور بھی سکنجھے لوگ کہا کہ ایسا رکھتا تھا صحابہ کے زمانے کے قروضے چلتے چلتے پیچھے رہ گئے اس زمانے میں پیدا ہو گئے کہ دین کی محنت کیسے ہوتی ہے فکر کیا ہوئے غم کیا ہوئے تو ایسی برسوں کی محنتوں کے بعد پھر اللہ نے کام لیا اور خروج ہوا پہلی جماعت چلی اور پہلی جماعت میں جن کو نکالا ان سے رمضان میں نے کیا حسرے پہ اعتقاف کروایا مولانی یا ساتھ جو کہتے ہیں دعوت عبادت پر کام کو جمع کرو اپنے آپ کو جمع کرو دعوت عبادت دونوں جمع ہو دس دن کا اعتقاف کروایا اور ان کے ایس کی دن جماعت رہوانا کاندلہ بیلی اپنے نانی کے گھر کے اندر تھیرا ہے لوگ تھیرا کرتے تھے کوئی تھیرا تھیرا یہ کیا کام نکل گئے یہ جماعتوں کا آنا جانا شروع ہوا تو مرداروزور کے مطرسے کے کمرے میں تھیرا ملے پھر چار سال تک یمانتیں ایسے چلی ہیں کہ ان کے خرچوں میں زائد خرچہ ہوتا تھا کرائے کا کمرہ لے کرائے کا کمرہ لے اب تو لوگ ایسی کا کام کرنا چاہتے ہیں جہاں دعوتیں ہو جہاں جماعت ہو جہاں لوگ آؤ بھگت کریں جہاں محینت کریں بنجر جاگہ کوئی کام کرنے ہو تحریح حضرت فرمایا کرتے تھے سردی میں لوگ آ کے گرمی ترخ مانگتے ہیں اس لیے کہ ان کے سامنے سندق نہیں اور گرمی میں آ کے تھنڈے لاکھیں کا رخ مانگتے ہیں مجھ میں نہیں ملے گا تو الگ سے چور راستے سے لے گے یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے سامنے تبوٹ نہیں تو ایسے لاکھوں میں جماعتیں چلیں پشاور کی ڈلی جماعت مل کے چلیں سارت بھول جا رہی حضرت نے بچوں کو نہیں لائے کسی بچوں کو نہیں لی اس میں سمجھ جا بچوں کو کیا کام تو کہنے بچوں کو کیا کام کہنے لگے اپنے کسور کو ان کی ناسمجھی پر محبول کر لائے ان کے کان میں بات ڈالنا ان کو دکھانا ماہور سمجھانا ایساس دلانا یہ بچوں کا کام کہنے لگے ازام کا مطلب کون تو سمجھ آیا پہلے مصورات کا کام شروع ہوا پہلی جماعت گئی میوات کے اندر تو استقبال ایسا میوات نے کیا کہ آسمان میں ہوای بھائریں بندوقیں ڈالیں لوگ ابراہ کے کیا ہوگے بھائریں ہوئے مصورات جماعت کا استقبال ہوئے مصورات جماعت کا استقبال بندوق سے ہوا ابھی لوگ بجارے بھول ایسے کام جائے آفیر کام جماعت چلنے لگی مصورات نے فورا شب بزاری شروع کر دی جماعت جماعت بولاتے پہلے تاجیر رحمہ توجیر ہو سیرت اور اللہ نے کام دی جیتے رسول اللہ صلی اللہ نے مکہ کے تاجیر اور مدینہ کی کسان دونوں کو جمع کر کے عملہ بنا کے پوری دنیا میں پھر آئے منتغب میں بھی حدیث ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کیا ہوگا جب تمہارے تجارنے سوز پر چلے گی پہلا تفقہ تاجیر ہوگی اور تم بیلوں کی دنگ پکڑ لوگی کسانوں کو بتوجی کی دن رات کھیدی کھیدی کرو اصل کام جہاد اللہ کی کلمے کو جہاد کافر سے کتال کرنے کو صرف نہیں کہتے ہیں نظرت کہنے لگے کہ دعوت ابتدائی جہاد ہے کتال منتہائی جہاد ابتدائی جہاد کے بغیر منتہائی جہاد پر پہنچنا جاؤ گے کبھی کامیاب نہیں مہاجرین تاجر بے اکثر اور امسار کسان مولا یا صاحب نے اسی طرح پر اٹھایا دلی کے تاجر میوا کے کسان ادھر کے امسار ادھر کے مواجر سب گزاری شروع ہو گئی کچھ نہیں گزرا تھا کہ ہر مہینے کی آخری بست کو دلی کی جاؤ مزدی سے مہانہ جوڑ شروع ہو آج لوگوں کو سمجھ نہیں آئے حضرت کے ملفوضات پڑھو دلی کی جاؤ مزدی میں ہر مہینے کے آخر بست جتنی جماعت جتنی تھی بولا لیتی کہاں کام جماعت کچھ لوگ متوجہ گئے خروج بڑھنے لگا کون کون ساتھ دے رہے کار گزاری نہیں پھر کام بھائی 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 لوگ خط دکھتے تھے مہینے جا ہمارے علاقے میں تقاضی ہے یہ جماعت بیجو یا کچھ ایسا کر لوگ مطور خطوط کے ذریعے سے مشورہ دا وہ زمانے جو قرآن ہو گئے مہینے جا سب ان کو جمع کیے نظام دن مشورہ شروع کر گئے جو آج سائم آئی مشورہ میں بدل گئے خطوط کی رائے سے شروع ہوا نظام دن مشورہ قائم ہو بمگلے والی مجلس کی مشورہ نکل کے ہندوستان کی کناروں تک پہنچ گلما آنا شروع سب سے پہلے اللہ نے اضال بخشا دار ندو 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 سب سے پہلے مدو مراجی سب رحمت اللہ بھی تشریف لے لینا ہے بہت عجیب بات ندو کے مدرس کے بارے ایسی ان کی سعادت مندی خوش مندی حضرت ایسا نہیں پہلے مدوجہ ہو رہے پہلے ایک اشتماع پہلا اشتماع ریواق کے اندر ہوا پھر اس کی کار بزاری سامنے آئی ہر سال اشتماع ہونے نہیں ہر سال اشتماع کر ایک مولی صاحب آئے ندو سن اور اپنا تاثور جا کے بیان کرنے لگے ایسا لگتا ہے اشتماع دیکھ کر کہ مجھے اتنی سرام آئی ایسا لگا کہ میں آج ہی مسلمان ہوں آج ہی میں مسلمان ہوں پھر اشتماع تک ندیجیں سامنے آئے پھر اور محنت بڑی پھر اشتماع ہونے لگا حضرت مولی عیاء صاحب رحمت العالی پرانے ساتھیوں کو اشتماع سے پہلے کی محنت میں وہاں پر ماحول بنانے کی بھیجا کر تک اشتماع سے پہلے کی محنت اور تشکیلیں اندرون کی ہوتی تھی اور حضرت بنگلے والی مزرک کی تعمیر شروع کر دیئے کہنے یا پھرکی لنکال یا دوڑا ہوا رکھنا انگلین کے لوگ بنا کے لوگ کہ محنت یہ سب پاگل ہو گئے ابھی لوگ بڑی مشکل سے یہاں نام دیتے ہیں کہ اللہ باگ لائے گا کاشی بلو مدرسے کی بنیاج پڑھ دی تو کہنے میں کہ میرا اللہ سے ایسا تعلق ہے اگر میں اللہ سے مانگ لو تو اس کے دار اطام کی دور دیوان اللہ سونے جاندی کی بنا جو کہنے میوات میں مکتب کھولو سہزت کے دمائے میں کئی سو مکتب کھولے اسی کو سب آگے بڑھانے مون ساتھ کوئی نئی بات نہیں کہنے اور یہ ہزار مکتب کھولو اگر اس کے لیے چھے لاک روپیے کی ضرورت ہو مولید صاحب میں آپ چھے لاک دے سکتا ہوں اللہ کی جس اگر چھے میرے لیے میں چھے روپیہ بھی نہیں چھے لاک روپیہ دے دوں مکاتب کھولو علماء کا متوجہ کیا اور کہنے لگے ایک جگہ جھوڑ ہوا مالو علی نبی رنس علی لال اللہ نے یہ کام دیا ہے دعوت کا اس کے ذریعے سے امت تک کے دین پہنچے گا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ایک اقلیت مسلمانوں کی قوم ان کے آپ رہے رہے آپ کی تہذیب تمتون آپ کی سلات اور آپ کی معاصرت سے امت بیگانہ ہو جائے کوئی جانے کی ملی کی کون ہیں آگے حضرت کو کارگزاری سنائی کہ مولانا علیم نے علمہ میں یہ بیان کیا حضرت بلائے بہت خوش ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ حضرت کا حضرت بیان جوڑ جار گی اسی بیان کی وضا آتی بیان مولان ساح صاحب نے علمہ کے مجلس میں غلل شہر کے اندر مذڑی تحلیت اس کو بیان مذڑی تحلیت کہ جب تک کہ امت کو غشت کر کے مذڑیت میں لاغ گئے علم نہیں سکھا جائے دیل نہیں سکھا جائے امت کی جہالت دور ہونے کو کوئی راستہ نہیں اس کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس کے سوا کوئی رکھتا نہیں انہوں سے ارادے کی آزائن اور محمد صلی اللہ بڑے آزائن لوگوں نہیں مولانا علی میں ساتھ کہتے کہ میں گیا نظام دن کے اندر آپ بیش ہیں تھے اور آیت پڑھا رہی تھے بار بار جس ترجمہ ہے کہ ہم پر حق ہے مدد مومنین بار 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 حاضر کو کہنے لگی کہ دیکھو علی بی آئے نہیں کیا مگر حاضر کیا کہنے مولی صاحب اللہ کی قسم یہ کام ہو کے رہے گا یہ کام ہو کے رہے گا اور یہ کام اپنی منزل تک پہنچ کے رہے گا سرط یہ ہے کہ اس کے کرنے والے اللہ کے وعدوں کی اللہ کے نسرت کے وعدوں کا یقین اور بھروسہ کرتے اللہ کی مدد اور اللہ کی نسرت کو اللہ سے مامتے رہے گا ورنہ یہ کام کو اپنی منزل تک جا کے ہی رہے اور بھروس ہو گئے آنگ بانے میں کھڑا رہا کافی دل تک بھروس آیا تو کہنے لگے کہ مولی صاحب سنو جتنے اسلامی ممالک ہیں اور اُم پر آئی ساری آفات اللہ کی جسم اس میند کی وجہ سے دور ہوتے اللہ مجھے دکھا رہا اور اللہ کی جتنی غیبی نسرتیں ہیں وہ سب اس میند کی وجہ سے اترتی بھی میں دیکھنا ہوں اور اُمت کے جتنی پیدنی ہیں وہ دین میں بدلنے کے مناظر اللہ مجھے دکھا رہا ہے اور پھر کہنے لگے بڑی خوش قسمتی ہے اس کام کرنے والوں کے لیے جو یقین کے ساتھ اور آگے بڑھتے وے آخیر تک کے لگے رہے آخیر تک لگے رہے بڑی خوش قبری ہے ایسے لوگوں کے میں مولی جات صاحب رہنگ کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ کی روح کو قبر مبارک میں بیچین پا رہا ہوں اس کام کے سروعے پہ کہنے لگے اللہ کی جو ایسی باتیں میرے ذہنوں میں ہیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں وقت سے پہلے کہنا میں مناسب نہیں سمجھتا ورنہ کیا ہوگا اس کام کو بلائے کہنے لگے ایسی نظام اپنے مدرسوں میں قائم کر لو کہ طلبہ آپس میں عربی میں بات کریں ایک مدرسہ رہے تیار ہوگئے حضرت ہم کریں اللہ نے حضرت کے زمانے میں اس کا مول بنا دی کہنے اللہ تم کو ذریعہ بنائے سارے مدارس کو اس پر آنے بنا 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 برا علاقہ اسلام میں آنے برا صوبہ اسلام میں آنے برا ملک میں داخل ہو پہلے دو نمبر والا ملک کو ٹوٹے گا پھر ایک نمبر والا ملک کو ٹوٹے گا اللہ ذریعہ تمہارے کام کو بنائے گا نام کسی اور کا ہو جائے اجتماع کے ذریعے سے لوگ دیکھ رہے کہ کسی مذہب کے اندر نہیں کسی قوم آج تک اتنے وقار سے سکون سے بغیر کوئی فتنہ فتات کے مجتمع ہو جائے بنیا کی تاریخ میں اس کا نمون ہے بلند شہر اللہ نے کہیں گنا آگے کر دی سترہ کلومیٹر کی دور تک لوگ مجمم ہو دی تشتماع تو پہلی دن بھر پہلی دن بھر گئے اور بات میں جب لوگوں کا تاہتہ بند تو پورا اس کا خلہ بھر گئے اجتماع کے بعد روڑ لگے روڑ بھر گئے آپ آتھیوں کی گلیاں بھر بھر اعلان ہو رہا تھا ارے گھر والو اپنا گھر کھول دو اللہ کے ویمان آئے ہیں اپنا گھر کھول دو اور اوپر چلی لوگ گھروں میں چلیں گئے گھر بھر بھر مندیر کے ہاتھ کھول دی وہاں نماز ہو رہی ہیں جیدہ پہلی جماعت میواتیوں کی ہمین گئی تو وہ جماعت ٹھہری چیز کے اندر پہلا رہ بار پادری بنا اور چیز کے اندر نماز پادری میں پڑھو آئے جنگلوں میں لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہاں تو کھانا بھی نہیں پہنچ سکتا یہ جو کھانا پکا ہمارے لیے ہم نہیں کھائیں گے ہمارے بھانیوں تک پہنچ مدینہ کے مہمانی کا اللہ نے اس جھلکیاں دکھائی ہمارے اجتماع ہونے کے بعد لوگوں نے نزر دے وہ اجتماع میں لوگوں نے پھگا پھگا کے لگے کھلا حضرت کے قیام بہت عالیشان بنائے گی بڑی خوبصورت حضرت کو پتہ چلا گیا ایسا ہے جب تک اس کو ٹوڑو میں میں داخل ہی ہوتا اس کو ٹوڑو کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تو عام کی ساتھ پیام کروں ماللہ یہاں ساب رمضان اجتماع میں جاتے تھے تو عمومی برندال میں ڈھائرہ کرتے جب بہت ہو گئے تو مسجد میں جلے آتے خصوصیت نہیں جائے خصوصیت تبلیغ خصوصی مشہرات خصوصی ملاقات خصوصی خروج یہ ترقی نہیں ہے کام یہ اپنے آپ کا تنظر ہے اپنے آپ کو فضا دینا جارے شیطان کہاں جا کے گرہ دے رضو کہتے تھے کام مقبول ہو مشہور مد ہو جاتا خصوصی چیزیں مشہور کرنے کے لئے شورت زمین والے میں ہوتی ہے اور مقبولیت آسمان والے میں ہوتی شورت کام ہوتی ہے شورت زمین والے اور مقبولیت آسمان والے میں ہوتی ہے آدمی مشہور ہونے کے لئے جتن کرتا ہے یہاں بھی مشہور ہو جاؤں وہاں بھی مشہور ہو جاؤں وہاں بھی لوگ کیاننے لگے کہ شیطان سب سے زیادہ مشہور ہر زمانہ ہر مذہب کے لوگ جانتے شیطان کون تھا لیکن مقبول نہیں امبیاء دو لاکھ کی قریب ہے کم ہو زیادہ تو بیش روایطوں کے مدابی لیکن چند کے نام پچیس تائیس نام کچھ ہے قرآن میں ان کے تذکرے کوئی پھرین کوئی اسرائی روایطوں میں صفات پبولیت پیدا کرو مصور ہونے کی جکر میں مد رہو کہ صفات پبولیت کیا ہے کہ صفات پبولیت استبای سنت ہے اور تین قسموں کی سنتیں ہیں ایک سنت دعوت ہے اور ایک سنت عبادت ہے اور ایک سنت عادت دعوت کی سنتوں پر آو دعوت کی کیا سنت ہے اندر کی طریقہ اگر تو لوگ موبائل سے مسورہ کرتے ہیں موبائل سے رائے تمہاری کیا رائے ہے میرا موبائل کیا لوگ موبائل سے مسورہ کہ یہ نصرہ کر رہے ہیں تبلیغ یہ دھوکے میں پڑھے ہیں رواج شکنوں ترقی کرتا دین ترقی نہیں کرے دین ترقی نہیں کرے دعوت دینے کی کیا سنت چل کے جا کے کہنا یہی دعوت یہ تو مشرقین مکہ کو بھی سمجھ میں آگیا مشرقین آجیز آگی دینے لگی رسول اللہ صلی اللہ وآل صلی اللہ کو چلو ہم مان لیتے ہیں آپ سچے نبی ہیں لیکن آپ پھرا مت کر جس کو آنا رہے خود ہم آنے پاس آجائے اس کو دعوت کیا رہے ہے تمہاری مسرہ تو شروع ہو گیا سنت دعوت سنت عبادت اور سنت عادت یہ قبولیت کے اسباب نہیں قبولیت کے اسباب پر جتنا آئیں گے اتنا اللہ بھاک آگے قبول کرے تو میرے بھائی حضیر دوستو مولانا علیہ سب رحمت اللہ پر اللہ نے کام کو کھولا مجھ اتنی نہیں اسے راہ اتنی نہیں کہ بات کو سمجھ سکی اللہ پاک نے اس ستے کو آگے بڑھایا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ کے دل کوئی ساری ستے آگے بڑھتے شلی لوگ اسے تبلیغی جماعت کام رو خیال نہ کریں تبلیغی جماعت کہ کوئی تحریق کوئی تنظیر میں ان کا اپنے نظام سوچا ہوا ہے یہ نہ ہو اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ نے بڑا کام لیا کہ ایک کام کو صحابہ کی صیرت سے سمجھانے کے لئے حیث صاحبہ لگی مولانا نیاز صلی اللہ مفتی جرم نظیم صاحب رحمت اللہ کہتے سے کہ دونوں باپ پیٹوں پر میں تو ہاں پن کر کی یقین کر لے جاؤ اس لیے کہ دونوں انبیاء اور صحابہ سے نیچے اترتے ہی امت انبیاء اور صحابہ پر ہی جمع ہو صیرت پر ہی جمع ہو کسی کی بذرگی پر نہیں جمع کسی کی قربانی پر نہیں جمع ہو کسی کی مدد دراز سپانے پر نہیں جمع ہو تو حیات صحابہ لفائی سے جس کو آج مالا اللہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے امت سائے امت پر دیر تک یہ رکھیں ایک اکیس کو سیرت سے بتا رہے ایک اکیس کام نہ مالا نیویاس کا ہے نکام مالا یوسف کا ہے کام تو اللہ اس کے رسول کا ہے کام اللہ اس کے رسول میں دھوڑو ان کی سیرت میں دیکھو صحابہ کی سیرت میں دیکھو اللہ کے کلام میں دیکھو اس لئے ابھی بھی اسلام حضرت نے کہا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اچھے علماء سے رابطہ کر کے کسی ایک بہترین مدبر جو تفسیریں لکھی گئی ہیں کسی ایک تفسیر کا اتخاب کر کے اپنے مطالعے میں رکھو اسے روز قرآن پڑو پہلے تو کہتے جیتنا قرآن پڑو اسے ترجمہ پڑو اب تو تفسیر تک کے بعد آگے اللہ معاف کرے ابھی تو ہم ترجمہ تک کے نہیں آئے تو پھر تک آج کب جائے ابھی تو ترجمہ پڑنی ہے ذرا گھنٹی ابھی کریں گے تو آرام سے کاؤنٹنگ ہو جائے کتنے لوگوں نے آج تک قرآن ترجمہ سے ختم کیا آسانی سے گھن لیں پورے مجھے اتنے تھوڑے ہو دوگر تفسیر پڑو دونوں قرآن مجھے ایمانیات کی بات انسرادی دعوت اور اللہ کے دین کی میند میں آڑے آنے والوں کا انجام اللہ نے بہر کی انسرادی دعوت پر آؤ اور عبادتوں پر اپنے آپ کو چال ہو رکاوٹیں اللہ خود ہمت لے لوں رکاوٹیں خود دور کر دی لائے تو قرآن پڑے ترجمہ پڑے تصصیر پڑے امبیاء کی دعوت بہن ابھی حضرت کہنے لگے کہ انفرادی عبادت تو دیگر مذہبوں میں بھی رائیبوں کے اندر تھی انفرادی عبادت ملے اپنے زمانے کے اعتبار تھے لیکن امبیاء کی انفرادی دعوت کی وجہ سے ان کو مجنو کہتے امبیاء کو مجنو کیوں کہتے انفرادی دعوت کی آج کام ایسی ستے پر چلا گیا کہ انفرادی دعوت کو اب ایک ہلکا پن آگیا ہوسی انفرادی دعوت کی رض توجہ ہی نہیں حالانکہ حیات اس دعوت میں حضرت نے پہلی جلد میں پہلا بات جو لکھا ہے وہ انفرادی دعوت دعوت دے نہیں اگر اگر رومان پچیس آدمی کو دعوت کو کلمہ سہی سمجھاؤ تو کہا اثر گنجائی ہے وات سپ پڑھنے کی میٹ چلانے کی ادھر کیا ہے یہ سب تو اس کے لئے ہے جو نہیں دیتا دعوت یہ بڑے بڑے موبائل گن کے لئے ہیں جن ہمارا یعج کی بات کتنا تیزی سے آگے بڑا آیا اب اسی بات کو جمعور بیٹ میں ہوتاری ہو گیا تھا اللہ نے اس جمعور کو توڑا پھر سے اس روپ پر گاڑی چلی جو کرے گا اللہ اس کو بہت آگے لے جائے جو کرے گا اللہ آگے لے جائے تو کہا کہ ایک انفرادی دعوت اور ایک انفرادی عبادت یہ ساری رکاوٹ نے ساری فیدنے اللہ کے حوالے کرنے کا حلاج ہے کہ آجاؤ انفرادی دعوت پر اور انفرادی عبادت دعوت اور عبادت پر اپنے آپ کو مجتمع کرو بیچ میں اتنی عبادت سے مقدم دعوت ہے دعوت کے ایسے سزائل لوگوں نے بیان کیے کہ عبادت ہاتھ سے جلی گئے دو رکار ایسی جنتے لی پڑھتے ہیں کیوں وہ نماز کو بیان کرنے جانے جانے جس نماز کو قائم کر اس کو بگا لگ جانے ایئر پر نماز پڑھایا تو ایک تاٹی پیجے کو کہنے لگا اگلی جگہ نماز تو وقت آیا پرانی بات ہے کہنے لگے وہ مولانا متقی والی نماز بس پڑھا سفر میں آیا کہنے اچھا تو فاسقوں والی نماز پڑھا دے بڑی پڑھا دیتا کیا فاسقوں والی نماز کو دیتا نماز کو کیا حال ہے تاجد کو پڑھنے والے کون لوگ ہیں تاجد پڑھنے والے کون ہیں اب اب کون لوگ پڑھتے ہیں مزید وں زیادہ قرآن بڑھ لنبی لنبی دیکھات بڑھ رات زیادہ وقت سر پڑھ بات اللہ نے ہلکا کر دیا اب حضرت کی شکروں پر رومیا کی تاریخ میں سا ایسا نہیں ہو گئی اتنی زیادہ تاجد پڑھ گئی اتنا بڑا مجمہ نے تاجد پڑھا اب بڑھ ان انفرادی عبادتیں کی اللہ نے اس کام کے ذریعے سے زندہ جی عورتوں میں زندہ کیا گھروں میں زندہ ہوا تو ایک انفرادی تعاوت اور ایک انفرادی عبادت تو میرے بھائیو عزیو دوستو اس کے بنیاد کہا کہ قرآن ہے اور صحابہ کی صیرت ہے اس کے لئے حضرت اس کی طرف متوجہ کرنا اور یہ ساری چیز صحابہ کے طرف پر ہوں وہ زندہ ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کرنے کے لئے بنیاد مسجد کو بنائے تھا بنیاد کس کو بنائے تھا مسجد کو بنائے حضرت کے بیانات میں مدینہ مرمورہ کی محنف کا نقشہ انسار اور محاجرین کے عملے کو لے کے مسجد کو مرکز بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو محنت اٹھائی ایک خروج کی ایک مسجد کو آباد کرنی ساری شریعت ساری سندت سارا دین یہ زندہ ہوا ہے مسجد کے راستے مکہ کی زندگی میں احکامات نہیں تھے انفرادی دعوت انفرادی عبادت اخلاق اچھے بناو اخلاق اچھے بناو دعوت دو عبادت دو بناؤ احکامات کا دین مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئے اور اس کی عملی تنفیض مدینہ منورہ سے قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے با جو کو جنہ عبیر اسلام لے کر آتے طریقہ بھی سکھاتے تھے اور اس عمل کی تبلیغ بھی سکھاتے تھے آج امت نہ اس کے فضائل پر ہے نہ اس کے سیکھنے سکھانے پر ہے نہ اس کی تبلیغ پر ہے اس لئے دین افراد میں چلا گیا امت کی اور علم افراد میں چلا گیا امت کی اجتماعیت جائر ہوگی دین افراد میرے بھائیو عزیز دوستو اتنی فکر سے اتنی کلن سے بات کی جا رہی ہے کہ مسجد کو آباد کر کے صحابہ کی طرح پر یہ ساری فکروں کو اور یہ ساری بات کو اپنی مسجد میں زندہ کریں تاکہ امت قدیم پھر سے امت کی طرف نوٹیں امت قدیم پھر سے امت کی طرف لڑ اس کے شوا کوئی راستہ ہے ابھی حضرت کہنے لگے جو مسجد اللہ نے تمہارے اختیار میں دے دی ہیں جب تک تم ان کو آباد نہیں کرو جب تک تم ان کو آباد نہیں کرو گے اس وقت تک وہ مسجد ہیں جو جس پر تمہارا اختیار نہیں ہے وہ کبھی بھی تمہارے ہاتھ میں اللہ نہیں دینے ہو کبھی بھی ملنے والی نہیں ہو مسجد کہ یہ مسجد وں کو جب تک آباد نہ کیا گیا میرے بھائی حضرت دوستو اللہ کے غیر کا تاثر نکال کر اللہ کا تاثر قائم کرنے کے لئے اور سارے اللہ کے احکامات پر ڈالنے کے لئے مسجد کے محنت کے محنت مدینہ ملوغرہ میں تھی ہی اور امت کے سارے حالات کے درست ہونا مسجد کی آبادی پر محبوب ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم باداروں میٹھے ہیں کارگانوں میں دنیا کے مساگل میں ہماری دنیا میں محنت کرنے کی وجہ سے مسجد کا نظام جل رہا ہے آپ کہتے تھے اللہ کی قسم مسجد میں آبادی میں لگنے والوں کی وجہ سے باہر کے نقصوں کا نظام اللہ صحیح کرے گر یہ مسجد میں رہنے والے یہ وقت دینا چھوڑ دیں باہر کا نظام درم برم ہو جائے ایک تابعی آکے کہنے یا رسول اللہ میرا چھوڑا بھائی ہے وہ آپ کی مجلی سے بیٹھا رہتا ہے مجلی میں رہتا ہے تندوئی سے کوئی کام نہیں کرتا آپ نے کہا کہ اس ہی کی دور ہوگی کاروار روڑنی روڑی بچے بال پیسے ہیں یہ سب تمہاری مسجد کا کیا حال ہے کیا حال ہے تمہاری مسجد شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ مسجد میں ہلکے لگتے رہتے ہوگی کوئی آتا ہوگا اپنی قوم کو دیکھتا ہوگا دوست کو یاد دیکھتا ہوگا تو ٹھیک ورنہ پیس کی بھوڑ کی طرح چلا جاتا ایسا نہیں بلکہ ہمارے مختلف ہلکے لگتے ہیں مسجد میں ایمانیات کے علم کے مختلف ہلکوں کی بات بتائی کہا کہ جب تک تم ایسا کرتے رہوگے خیر پر رہوگی جب تک ایسا کروگی خیر پر حضرت کہنے لگی علماء سے کہ دیکھو جب تک تم بھوٹ نہیں ہوگے مسجد کے اندر امت کے حال دور نہیں ہوگی اور کہا کہ جہا کے تین درجے ہیں ایک طاقت سے اور ایک زمان سے منکر کو اللہ کی نافرمانی کو بنکر تین درجے ہے یا تو طاقت سے یا زمان سے دل سے برا جانا مولا حضرت کے محفوظات کے اندر ہے کہ اس محنت کے ذریعے ایمان کو زندہ کرے گا عبادات زندہ ہوگی معاشرت زندہ ہوگی معاملات زندہ ہوں گے اقلاف زندہ ہوگی سیاست کے اندر یہ یہ نظام جنے گا سیاسی صوبہ کے اندر بھی محنت منتقل ہو جائے اللہ نے آج حضرت کی زمان سے کب مولا عیسی صاحب رحمت اللہ نے انیس سو چھپیس ستائیس کے قریب بات بتائی تھی آج دو ہزار اٹھرہ کے اندر بھولن شہر کی اجتماع میں حضرت سیاست دانوں کو مخاطب کر نڈر ہو کے بے بات ہوگی منکر کو ختم کرنا تمہارے ذمہ ہے گناہوں کو روکنا تمہارے ذمہ ہے تم یہ اگر سمجھ رہے ہو کہ اگر میں گناہوں سے روکوں گا لوگوں کو منع کروں گا یہ منصف نہ چھن جائے جس منکر کے ہوتے بھی اللہ تمہارا عوضہ باقی رکھا ہے اس کا نہیں نام دفقہ کہ تم یہ دونوں ہی جو سکتے میں برا جانے ہے اللہ یہ نافرمانی ہو رہی ہے کہ کام تو آگے کی ستے پہ جائے لگ کے فقیر ہونا کام میں نہیں ہی ہم جیسے جیسے امت میں اور اگلے میں اس سے دانت بڑھتے جائے گی ہم امت کو تو اگلے سمجھ چنداتے رہے کبھی یہ بات سوری نہیں آگے کی ستے والوں پر ڈال دی آگے کے لوگوں پر ڈال دی آگلی ستے برحضر کی اُبھار اللہ شاید ہم جیسے لوگوں کو آنکھوں سے دکھا دے کہ ملک میں اللہ وہ نظام کو قائم کر دکھائے جب تک تمہارے دلوں میں غیروں کے ملک مال کا یقین اور اُن کے حاصل کرنے کا جذوہ تمہارے دلوں کے اندر ہوگا اس وقت تک اللہ تعالی یہ تمہارے حوالے نہیں کرے یہ دل سے نکالو اس کا یقین نکالو انتقام کا جذوہ نکالو اور جب تک ہمدردی نہیں ہوگی انسانیت کی ہمدردی ہدایت کی طلب نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ یہ سارے رضا تمہیں نہیں دیتا حالانکہ ہمارے کام کے ساتھ اصول دوابی میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی لیکن ایسے بے باقی سے بات کیا جاننے والے جانتے ہیں کوئی حمد نہیں کرسا تھا اندستان میں یہ بات کرنے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بیرون بھیجنے سے پیڑے تین دن تک دنیا کی بیرق بیان دنیا کی بیرق بیرق بیان ان کے مل مال کا تاثر نہ ہو آج تو تاریخی امارت دیکھ مسلمان کہتا ہے کب حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے تاکہ امارت ہمارے کبھز میں آج تو امارت وں کے شکر میں آئے تو رہے تجھے حضار کے ذریعے اللہ کیسے بنائے گا تو میرے بھائی عزیز دوستو کام اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے کام کہاں جا رہا ہے کام اپنی منزل کی طرف جا کہاں کہ جو تمہیں بتا جا رہا ہے وہ کرو واقع اس سب چیزوں کو کابو ملانے کے لئے سب سے اولین کام اپنی مزل کو آباد کرنے پر سارے لوگ آئیں گے بات میں پہلے یہ ہمارا عملہ ہے یہ ہمارے سال والی علماء ہیں اگر یہ شروع کرنے اور آج اسی مجلس میں سچی اور پکی نیت کرنے میں جیسے مقتب کو وقت دے رہے ہیں مختلف اور عامال وقت دے رہے ہیں مزجدوں میں شفتیں قائم کر کے اپنے آپ کو وقت دینے پر آؤ اللہ تمہیں ذریعہ بنا کے باقی بات والوں کو سب لے کر آئے گا مزے ہونے کبر کے اندر مزے کریں گے دنیا آخرت بات والے بات میں آئیں اللہ لاتا رہے سب کو ہی لے کر آئے گا لیکن پہلے ہم تو دینے والے بنے مزجدوں کو آباد کیے بغیر اللہ کے غیر کا تاثر دن سے نکل نہیں سکتا جب تک اللہ کے غیر تاثر نہیں نکلے گا زندگی دین پر قائم نہیں ہوتے جس لئے مزجدوں کو سعادہ بنانے کا حکم دیا گیا نو ہی تک مزجد میں کسی کو خیال بھی نہیں آئے چراغ گی نو ہی تک خیال نہیں قیامت کی علامت پر یہ بھی ہے کہ قیامت پہلے مسجد کو خوب مزیم کیا ہے اب تو مسجد میں بیٹھنے کو تقیئے نفس گوارا نہیں مسجد کو جب تک آل نہیں بنا حضرت کہنے لگے کہ اب تو مزجد کی سعادی آل ہے ایسا کر دیتے مسجد ہوں تو کیا تاثر قائم ہوگا ایمانیات کا جنت کا اور قرآن کا تاثر میرے بھائیو بیانات بہت ہوگئے ارازے بہت ہوگئے آزائیں بہت ہوگئے گلے سکھوے بہت ہوگئے اس کالات اطراز بہت ہوگئے اب تو کرنی کی نیت کرو پوری مزید جمع بیٹھ کے اپنی ترتیب بنائیں کہ صبح دن و کون ہوگا یارہ دی بہرہ بہرہ سے چوبیس گھنٹے کی ترتیب بننی چاہے صبح نے ترتیب بنائی تھی مزید چوبیس گھنٹ آباز کرنے گی حضرت عمر عضی اللہ ادارن کا کارو بار تھا ایک دن کام کرتا تھا ایک پورا مزید میں دیتا ایک انساری سے جوڑی بنا لی تھی پھر میں جب اپنی تیارت میں جاتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ تو مسجد میں بیٹھنا جو کچھ رسول تھی تو بہت روتے کہیں حضرت بہت خوش ہوتے تھے کہ جیسے عید کا شان ہے پھر غمبین ہو جاتے تھے میرے حضرت آپ روتے کی ہوئے کہ ایک جماعت جاتی نہیں کہ واستی کی خبر آجاتی ہے اس کا دکھ ہو جاتا ہے دنیا کے کام دھندے میں گھر کے سارے افراد لگے ہمیں یہ کہا جا رہے اپنے فرصت کیا دی نا ہے 24 ڈھنٹی کی ترتی بنائے اب بگر رضی اللہ عنہ کی کپڑے کی مدینہ کے پاس دہات میں کپڑے کے کارخانے بنے جاتے کپڑے دی اسمان رضی اللہ عنہ کی جہودنیوں کا قبیلہ بنو کھجور کی دکان لگا دیا رضی مرم کی تیارت ایران کی تک تک چلی گئی عبداللہ عبداللہ رضی اللہ زمینوں کا کاروبار پلوڑ گراؤ گراؤ بیٹ عبداللہ کی زمین آئی تھی 75 ہزار اس کی قیمہ تھی عبداللہ اس کو بیج دو 75 ہزار آ جائیں کہنے نہیں پورا رقصہ تیار کیا اس کے پلوڑ گرائے اور اس کو بیچا تو 6 کروڑ 50 لاکھ حروف تو پانی بیج بیج سنیات نہیں بہت کمائے تو کیا کیا لوگ فقریہ بیان کرتے ہیں میری کمائی اتنی کمائی کمائی فقر کر نہیں کمائی کمائیوں کا دین پوچھے گا کمائیوں ہمارا کتنا کار ہو آ پہل اوٹ مدینہ میں آخری اوٹ بیس میں اتنا تجارت کمائی اپنا تانہ مانا ہے کبھی اتنا تھوڑا کمائی بندہ آجائے کچھ نہیں بھاکی وہ لے بھاکی حساب حساب آ گیا جو وقت کمائیوں پر دیا ہے قیامت نے اس کا حساب ریجسٹر تو ہو گیا اور ہاتھ دنیا میں آیا بھی کچھ ہی مال کی زکاة نہیں ادا کرو مال اللہ رضی کر دیو کاغذ کی نوٹے گھر پڑی رہو کوئی کام بھی نہیں ملزید کو آباد پر روگے اللہ تمہاری معیشت آباد کرے اللہ تمہاری بیو اچھے آباد بلا نازل ہوگی مزید کا آباد کرے روگ سے اٹھا دی جاتی تو بھائی بنائیں گے جو گھنٹے کی سرطی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا بات میرے بھائی وزی دوستو کسی کے بنیاد پر مولی صاحب رنگز کہتے تھے یہ محنت ماضی میں دو مرتبہ اٹھائی گئی ماضی میں کسی مرتبہ دو مرتبہ یہ محنت اٹھائی گئی اور دونوں مرتبہ اصول کی بے اصولی کرنے کے وجہ سے یہ محنت اپنے اروج پر جانے کے بعد زمین پر گل ہوگی اللہ نے یہ تیسری مرتبہ یہ محنت دی ہے وہ تاریخ کے واقعے کی طرف اصارہ کرتے تھے وہ پوچھ لے کوئی تاریخ بنا سے کیا ہے تو محنت اٹھائی اس کو اصول سے کرو پابندی سے کرو دھان سے کرو کام تو صحیح کرنے اپنے ہاتھ کو صحیح کرو مجھے کام ہی کرنے چلے گا مہار صاحب رحم تلہ کہتے دو لوگ اس کام محروم ہو جائیں گے ایک وہ جو اس کی سکی 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 اللہ کہتے تھے صحابہ سے کہ میرے سامنے اپنے بھاسیوں کی سکی 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 جاتا کہ میرے 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 ہماری طرف سے سکی آیا اور ایک کاتی کی برائی بیان ہے حضرت ساری بات سن کے پہنے لگے حیرت کی بات یہ نہیں ہے حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ تم نے یہ جو ان کا آیا پہن لگے ہے حیرت کی بات تو یہ ہے اتنے عیف کے بہوجود اللہ اس سے کام لے رہے اور تجھے محروم کیا ہوئے حیرت تو اس پر ہے تو سکھائیت پہن کر ہے حضرت کہتے ہیں لوگ دوسروں کی کمیہ اس لیے سناتے ہیں ساکھ ان کو پیچھے کر ورہو بہر بہر ان کو پیچھے کر لوگ انبیاء کو مرتحن کرتے تیتوہمت لگاتے اس لیے ساکھ ان کی باتیں نہ سنیں تاکہ دو لوگ اس کام سے غیروم ہو جائیں ایک وہ جو ستاتھیوں کی اسلاح کے شکر ہو بڑھ جائیں اور دوسرے وہ کام کی اسلاح کے جگر ہو بڑھ گئے وہ تو اس سے بھی دو جو جو اتار گئے کامی کی اسلاح کرنے چل گئے تو کہنے اپنے آپ کو اصول پر لاؤ ماضی میں یہ محنت دو مردو اپنے عروج پر جانے اپنے کام کو کس پر لاؤ چھ سفار پر مولان یا صاحب رحم دلال کہتے تھے امت کو چھ بیماریاں ہیں جب تک ان بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا امت دین پر ہر گل نہیں پڑ سکتے ان بیماریوں کو علاج کرو ان تو دوا دو کہتے تے پہلی بیماری زوف ایمان ہیں ایمان کی کمزوری اور دوسری بیماری کہتے تھے حب المعاصی زوف ایمان ایمان کی کمزوری اس بیماری کی دوا اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کہا کہ وہ ایمان ہے اس لئے مرزیدوں میں بیٹھ کر ایمان کے حلقے لگاؤ مرزیدوں بیٹھ کر جا کرو ایمان ایمان کے حلقے لگاؤ اللہ سے ہونے کی بات خوب کہو اور صرف اتنا ہی حضرت نے کہا اس دوا میں لوگ صرف ابھی اس پر آئے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں اللہ ہی باریس بردانے والے اللہ ہی نفع دینے والے اللہ ہی نفع دینے والے کہنے لگے اللہ کے زہر کا جس تک انکار نہیں کروگے ایمان کامل نہیں ہوگا کہا کہ اللہ کے زہر کے انکار نہیں کروگے اس ملک کے زہر کہا کہ تمہیں زمین کے ازار تشکر پر ڈالیں کیا مطلب ہوا کہ زمین سے اللہ آتا ہے اس لئے اس کو خدا مان لو سورت سے روشنی پڑھی نہیں لیکن جب تک انکار نہیں کروگے ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگی مرحیس صاحب رحمت اللہ کے خزانے سے استفادے کے لئے اس کے غیر کے یقین دل سے نکل 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 انکار کرو دنیا کی چیزوں کا اپنے اسواب کا دوسروں کے اسواب کو انکار کرنا بہت کرنے کے بعد وہ اسواب کی انکار کرتے صاحبہ جو مشرقین عرب کے پاس چودران سے کچھ نہیں ہوتا پڑھاری پھنے سے کچھ نہیں ہوتا ملکمال سے کچھ نہیں ہوتا چیزوں سے نہیں ہوتا تجارت سے نہیں ہوتا جو چیزوں کا انکار کر رہے وہ ان کے پاس نہیں اب پتہ مکہ کے بعد اسلام پتہ اور بطوحات کے دمانے میں اللہ نے وہ سارے اسباب اللہ نے ان کو دے دیئے اب بتاؤ اسے ہوگا کی نہیں ہوگی ایک آدمی کار 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 خانے سے نہیں ہوتا خود کے کار خانے کو بھولو کہ اس سے نہیں ہوگا تو اپنے کار وبار کا اور اپنی تجارت کا اور اپنی ملازمت کا اور اپنی دکانوں کا انکار نہیں ہوگا جتک اللہ سے لینے والے بن نہیں سکتے مسجدوں میں بیٹھ کے ہلکے لگانا پڑے گی اللہ کی غیر انکار اور اللہ سے ہونے کا قرار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوالات کی ایمان کو سکھانے تھی ایک صحابی آگے کہ یا رسول اللہ میرے اونٹوں کو خارش ہوگئی خوجلی ہوگئی کہ کیسے ہوگئی تو کیسے ہونے سوال کا مطلب وجہ معلوم کرنا نہیں تھا سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایمانی جواب تم دیتے کی نہیں دیں اونٹ کو خارش ہوگی کیسے وہ لوگ ایک اونٹ کو ہوگی تھی اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو ہوگئی پہلے اونٹ کو پھر کیسے خارش ہوگی دیتے کہنے لگے ڈاکٹر کی زمانے میں موسم کا انکار کرو اس کی بات کا انکار کرو یہ بیماری ہے اس کے پاس جانا مچ کیسے نہیں جانا حدیث پہ مریض کے آیادت کے ہزار بتائے گئے ہیں اور تو ایسا ڈاکٹر کی کہتا کہ اس کے پاس جانا جراثی بیل جائیں گے حدیث نے کہا اچھا میرے پانچ منٹ کی آیادت کرنے سے اس کے جراثی میں ہلاک ہو جاؤ گا اور ایسی مخلوق ہے 24 گھنٹہ دو کھانے میں بیٹھ ہزار روپے کمار ہے بیٹھ جب تک کے ماحول میں گرد بیش میں سہلی بی باتوں کا میرے بھائیو اللہ کے ظیئر کا تاثر دنوں سے نہیں نکلے گا اللہ کے ظیئر کا تاثر دلوں میں ہیں کس وجہ سے نماز پامال ہو رہی ہیں اللہ کے حکامات ٹوٹ رہے ہیں پہلی بیماری جو ایمان اس کا تذکروں میں غیر اللہ منطرہ سے ہوگا حکومت سے ہوگا وکیل سے ہوگا تیارت سے ہوگا تذکروں میں غیر اللہ ہے شکر میں اللہ ہے اس لئے مسلح سے اڑتے ہی دھم گئے کہ اچھا چھو کارغانے کا چیہا ہو گیا یہ حضرت کی باتیں پر کہتے ذرو دل پر لگانے بیٹھے کہا کہ دوسری بیماری حب المحاصی گناہوں کی محبت کہا کہ گناہوں کی محبت دور ہونے کا علاج نماز کے علاوہ کچھ نہیں گناہوں کی محبت دور ہونے کا علاج نماز کہ نماز کو سیکھا جائے محلے والوں کو لائے آئے مسجد میں اتحیات صحیح کر جائے وزو صحیح کر آؤ لگا کہ نماز تو صحیح کر اور اپنی نماز کو یقین پر لائے جائے اپنے نماز کو کیسے لائے جائے یقین پر اس وقت تک نوافیل پڑھتے رہو جب تک اپنے مسئلے حل نہ ہو اتنے بڑے بڑے تقاضے اتنے اہم اہم تقاضے اسبران کو دیکھو ہوگے تو کبھی پورا نہیں کر پاؤگے کہ اگر یقین میں نماز کو لے کر آجاؤگے اللہ سارے کام پورے کر واری جسوس صاحب رحمت 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 مل گئی اگر تیرا سجدہ محمد سجدہ مل گیا اللہ تجھے اسی رحمت سجدہ پر پال دکھا دے تو آ تو صحیح یقین ملاؤ تاکہ کام کرنے والے اپنی نماز کو یقین ملائیں یقین ملانے کے خوب نوافل کا مزجز کے انتظر حضرت آدم علی صلی اللہ نے پھولا دے گئی تکنے میں پھولا نکل گئی اس کو حل کروانا ہے اللہ سے دو ریکعات نفل پھلو بجائے اچھا ہونے آخر تک یمتے کی نہیں یمتے ہی وہ دو ریکعات پڑی ہیں وہ نماز تکنے سے نکل کے کوک میں آلی پھر دو ریکعات پڑی تو سینے پہ دو ریکعات پڑی تو بھونڈے پہ دو ریکعات پڑی تو بھاری مل کہ آپ کام بنائے کہ اس وقت تک پڑتے رہو جب تک اللہ تمہارا کام نہ اور یہ کوئی اچھوڈی بات نہیں کوئی حیرت کی بات نہیں کوئی کارنامار جادو کی بات نہیں حضرت کے نمانے میں ایک میواتی نے اپنی ایک مردر شاہ کو زندہ کیا حضرت کے پاس آ کے کہا حضرت میں نے دو ریکار نماز سے زندہ کی لوگ بیٹھے ہو رہی ہے بچے زندہ ہو رہی ہے حیرت تو تمہیں اس وقت ہوتی جب یہ زندہ نہیں ہو تمہیں تو حیرت ہو رہی کہ حضرت مجھے بھی حضرت لے چلو پاگل حضرت میں جانے کے لئے پاس 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 وہ بنانا پڑے گا وہ دفتر میں بنتا ہے بہت سارے کاغذات لگ میں اچھا معلوم کرتے کہ کاغذار آفیس میں کون لگ ہے با حضرت تھائی بھائی مجھے پاس ورڈ چاہیے یہ کاغذار چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں مت مجھے پاس پاس کہ یہ آدمی پاگل ہے اگلے ٹیبل پر بیچ دی ہے اس نے پڑا تو اس نے اپنے طور سے مزا گھلائی وہ ٹیبل پر اس کا کاغل گھونتا رہا اس کو اندازہ ہو گئے یہ سب تمسکر کرنے پھیٹا گھولا آفیس پر پیچھایا دو رکات نماز کی نیت بانڈی ادھار اس کی نماز پڑھنا ادھر اُن پر تھزار چروع ہو گئی ایک مسلم آجمیت آفیس میں اسے کہنے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے کہنے یہ آدمی کنیکسن جوڑ گیا تو تمہاری خیل نہیں ارے بھی اس کو بلاو اس کو بلاو اس کو نام پوچھا ساری ضروری باتیں پوچھی پاسورٹ بنا کے دیا اور آدمی کو بھیجا کہنے جا اس کے گھر میں جانا کوئی کو بول کی کاغذر لا کے جمع کر دینا ہے پاسورٹ پہلے بھیج گیا کالیس بات میں نوکر میں لا کے جمع کر دینا ہے حضر کے بات ہے حضر میرے بات پاسورٹ آ گیا حضر جلی اسے نواز سے لینا آ گیا اسے نواز سے اسے نواز سے لینا آ گیا جب یہ باتیں تذکروں میں نہیں رہیں گی مشکوں میں نہیں رہیں گی تو عمل میں کیسے ہے اس لئے ہم سب تہہ کریں کہ جو بات ادای جا رہی ہمیں کرنا ہے انسان اور تیسری بیماری حضرت کہتے تھے کہا کہ وہ ظلمت الجہالہ ہے جہالت کا اندھیرہ اور اس کا علاج علم ہے اور اگلی بیماری غفلت من اللہ اللہ سے غافل ہونا اور چوتی بیماری کہا کہ ادم ادائے حقوق المسلمین مسلمانوں کے جو حقوق سے جڑے ہی بھی ایک نظام تھا وہ ختم کر دیا غیر مسلم اسلام کو سمجھنا چھوڑے اس کا علاج اگرام مسلم اور اخلاق کی میند اور پانچویں بیماری پانچویں بیماری کہا کہ وہ اگراز ان افتانیہ ہیں پانچویں بیماری کیا ہے اگراز ان افتانیہ ہیں عمل میں غرض اس لئے تبلیغ سے غرض والے بہنے باہر ہوتے ہیں غرض والوں کو یہ کام قبول نہیں کرے گونہ گاروں کو نگا لے گا یہ کام تبلیغ کی آر میں غرض کرنے والے نہیں چلے گی کیا جذبہ ہے شہرت کا مداری ہونے کا کس راستے سے آگے بڑھنے کا دنیا کمانے کا دھیرہ فیری کا کہا کہ جو عقل تابع نہیں ہوگی وہ عقل چالبازی کرے تو کہا کہ پانچویں بیماری اگراز ان افتانیہ اور اس کا علاج اخلاق سے نیت ہے اس کا علاج کیا ہے اخلاق سے نیت ہے اور چھٹی بیماری جو ہے وہ ادم قوت المجاہدہ مجاہدے کی قوت امت سے ختم ہوگئے ہیں مولانا یا صاحب کہتے تھے اس بیماری کا علاج دعوت و تبلیغ ہے اس بیماری کا علاج دعوت و تبلیغ مولانا یسف صاحب امت اللہ نے فکر مند ہوا کرتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ چھے بیماری لوگ مولوی اجازت کا نساب نہ سمجھیں مولوی اجازت کا طور سے نہ سمجھیں اس کے لئے حضرت کا بہت غلبہ تھا قرآن کی آیتوں سے صحیح حدیثوں سے ایک بھی صحیح حدیث نہیں صحیح حدیثوں سے صحابہ کے واقعات سے یہ چھے صفات امت کے سامنے آ جائے تاکہ امت اس کو صحابہ کی محنت سمجھے صحابہ کی صفات سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سمجھے اس کے لئے حضرت نے اپنے زمانے میں منتقب حدیث لگی میں زمانے میں کیا لگی تھی منتقب حدیث چھپنے کا موقع نہیں آئے کہا کہ اتنی حضرت نے لگی تھی صحابہ کے ایمان کی بات جب تمہارے سامنے پڑھو تم اپنے آپ کو صحابہ کے آئینے میں لگو کہ تیرا کیا ہیمان ہے صحابہ کی نماز سامنے آئی تو ہمیں پتہ چلے کہ تمہاری نماز کا کیا ہے تمہاری جہالت تم پر کھل جائے صحابہ کے علم کے آئے تمہاری غفلت صحابہ کے تعلق محللہ کے آگے کھلے تمہاری بے اگرامی بد اخلاقی صحابہ کے اخلاق کے سامنے تمہیں سرمندہ کرے تمہاری اغراض صحابہ کے اخلاق کے سامنے تمہیں فکر مند کر دیں اور تمہاری جان مال کی بربادی صحابہ کے خروج اور صحابہ کی محنت کے آگے تمہیں سروندہ کر کے آگے بناتا ہے اس کے لئے شئے صفات لگی گئے ابھی حضرت کہنے لگے حضرت شیخ محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کی پوری زندگی حدیثوں کی خدمت میں گئی ہے سیخ الحدیث سے پوری زندگی حدیث کی خدمت کا نچوڑ ہے حضرت عامل اور کہنے لگے خاص طور سے وہ حضیث کے جو خائدے میں جو روایتیں حضرت سے لگی ہے وہ اتنی جانا ہے اور جو واقعات لکھیں ہیں وہ اس لئے ہیں تاکہ تمہیں اپنی دنیا میں گھسنے میں سروندہ کی پیدا ہو جو ان کی عبادت ہے تھی ان کی محنتیں ہیں تھی ان کا تعلق معلومہ ہے تا اور تو کہاں مادی شکلوں میں فاصل ہے کہ ہدایت کی پہری بنیاد قرآن ہے ہدایت کی دوسری بنیاد حدیثیں ہیں ہدایت کی تیسری بنیاد صحابہ ہیں ہدایت کی چوتھی بنیاد تابعی ہیں خلفائر آشدین ہیں تابعی ہیں اس لئے خدمے میں کہا جاتا ہے میرا زمانہ خیر گا میرے بعد کے زمانہ خیر گا حیر و عجلاء سرماتے ہیں محوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر گا اس کے بعد صحابہ کے زمانہ خیر گا پھر تابعین کے زمانہ خیر گا بعض لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے حضور صحابہ کے زمانہ ایکی ہے وہ دونوں دونوں ایک ایکی ہیں وہ زمانہ خیر گا پھر تابعین کا دمانہ خیر ہے پھر تبا تابعین کا دمانہ خیر ہے فضال عامال کی ہر حصل میں حضرت شیخ نے قرآن سے اس کو ثابت کیا ہے ہر عمل کو پھر حدیثوں سے ثابت کیا ہے اور پھر اسے صحابہ سے بتایا ہے اور جو واقعات ہیں وہ ہمارے تمہارے دمانے کے اپنے خود ساکتہ ولیوں کے واقعات نہیں ہیں وہ تو تابعین کے اور تابعین کے واقعات ہیں یہ ہدایت کی بنیادیں ہیں حضرت مولانا عنام الہسن صاحب رحمت اللہ علیہ پرانوں کے مجمع بھی زفا کہنے لگے بتاؤ تبلیغ میں کیوں لگے ہو کہنے حضرت اصلاح ہو جائے کہنے لگے اصلاح کس کو کہتے ہیں تو سب کا مو بن پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو اصلاح کہتے ہیں اللہ نے دو نعمت دی ہے ہر ایک کو کسی کو کم دی ہے کسی کو زیادہ دی ہے دی سب کو ہے انہی میں منوانی چھوڑو گے تو دیندار بن جاؤ گے انہی میں اطاعت کرو گے تو دیندار بن جاؤ گے وہ نعمت جان اور مالکی ہے وہ نعمت کیا ہے جان سارا دین اس پر یا تو جان کے حکامات ہیں یا مال کے حکامات ہیں کہا کہ فضائل عامل اول حکایت صحابہ صحابہ کی زندگی جان سے مطالق نماز جان سے مطالق تبلیغ جان سے مطالق ذکر جان سے مطالق روزہ فضائل رمضان جان سے مطالق اور مسلمانوں کی موجز پسٹک وائد علاست کیا آمال جو ہے جان سے مطالق صدقات مال سے مطالق حج مال سے مطالق عمرہ مال سے مطالق صلح رحمی مال سے مطالق کہا کہ یہ دونوں کتابیں اس لئے ہیں تاکہ اس کی تعلیر میں بیٹھو تو جب ان کے فضائل ہمارے سامنے آئیں گے تو جان اور مال کو صحیح اوپر ڈالنے کا اندر بھی یقین پیدا ہو اور وعیدیں سامنے آئیں گی جان مال کو اللہ کی نافرمانی پہ لگانے کا خوف پیدا ہو بجاؤ گئے اس کے لئے یہ تعلیم اور منتخب تاکہ اس کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرو پوری امت کی اطلاع اللہ کی قسم اس میں چھپی ہوئی ہے پوری امت کا اپنے جن کی طرف پر لڑنا اللہ نے رکھا ہے امت کے جان مال کی صلاحیتیں حق پر لگ کے حق کو زندہ کرنا اللہ نے اس محنت میں چھپا کے رکھا ہے مولان اعجیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ کی قسم یہ کام کی سادگی لوگوں کو دھوکے میں ڈالے حضرت کہتے تھے کہ انبیاء اور صحابہ کے مبارک جسموں کے اور ان کی روحوں کے انوارات اس محنت میں چھپے ہیں تم کرو گے اللہ وہ انوارات تمہیں دکھائے گا دنیا کا باطل اللہ توڑ کے حق سے بدلے گا اس کے یہ میرے بھائیوں جتنا کام ہو رہا ہے ہم نے اس کو کام سمجھا ابھی تو یہ کچھ ہوا ذاتیں حضرت بتا رہے ہیں کہا کے حضرت پر پھڑو کام آگےoted ہی ستے گئے کام آگےbuzی ستے گئے ابھی نہ یہ جب تفسیر پڑھنے پر آئے نہ قرآن کے ترجمہ پڑھنے 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 پڑھا ہے نہ ملعیات کے ملبوزات پڑھنے پڑھنے پڑھا ہے نہہدت کے بیانات پڑھنے پڑھا ہے نہ حیات ان سب کی بنیاد کیا ہے ان سب کی بنیاد خروج ہے خروج کی مہینر یہ کام سمجھ نہیں آتا دوسری محنتوں میں ہماری محنت میں خروج کا ہی فرق ہے نکلنے کا ہی فرق ہے مقتدار انہیں حضرت مقتدار رضی اللہ کرسی پر بیٹھتے اتنے موٹے تھے ان کے بدن کا گوش چربی لڑکتی تھی کرسی شک جاتی تھی لوگ کہتے ہیں تم من جاؤ اللہ کے راستے میں اتنے معذور ہو کہنے اچھا مجھے حضور بتا رہے ہو قرآن دیکھوں کی تمہارا بول دیکھوں قرآن دیکھوں کی میرا حضور دیکھوں قرآن کہھ رہے گی ہیں کہ تو فرق کو ہوا سبحانہ حلقے ہو یا بھاری نکلو اللہ کے راستے گئے آرے میرا حضور دیکھوں کی قرآن دیکھوں آج ہم زبان سے نہیں بولتے لیکن یہ ہے کہ قرآن دیکھوں کی میرا قارو آ cauliflower دیکھوں قرآن دیکھوں کی بیوی تھی نصرے دیکھوں قرآن دیکھوں کی ذاتی معاملات دیکھوں خصوصیت میں وقت حضیت چلی خصوصیت میں دردہ تیار عمومیت کے لئے خصوصیت نقصان دے دیں اس کے لئے میرے بھائی عزیز دوستو جب تک فروج نہیں ہوگا جب تک دنیا کو بے قیمت نہیں کرو گے اس کے اس وقت تک کہ کام کی عظمت اور عظیمت دن میں پیدا نہیں ہو سکتا اس وقت تک اللہ نئے عملے کا ذریعہ پرانے عملوں کو نہیں بنا سکتا اس کے لئے میرے بھائی عزیز دوستو کام کے نقصانات کی ویدیں پڑھتے رہیں سنتے رہے مزادروں میں لانتے رہیں تاکہ ہمارے کام کا کوئی ایک ساتھی ایسا نہ ہو جس کے سالہ نہ فروج نہ ہوا ہو اور مہانہ فروج سے چھوٹا ہو ایک ساتھی ایسا نہیں ہونے چاہیے پھر دیکھو اللہ پاک ہمارے سہر کے کام کو کہاں سے کہاں سک لے جائے اس کے لئے یہ نیت کر لوگ انشاءاللہ دنیا کے ہر ملک کے اندر اللہ کا کلمہ لے کر جائیں گے پانچ ماہ بیرون کیلئے بتائیں کام کے فرمائے بھی